موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیه قرآن حضرات اکرامی رمضان المبارک آ گیا ہے یہ رمضان کے مقدس ماہ میں روحانیت کے پھول کھلتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ہر صبح شام گناہوں اور عذاب سے نجات کی خوشخبری آسمان سے سنائی دی جاتی ہے ہر صبح شام مغفرت اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یقین کریں کہ غلامان مصطفیٰ بدلتی تقدیروں کا مشہدہ کرتے ہیں اس ماہ مقدس کی ہر رات غیب سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ آج میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور یہ پورا مہینہ میری رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے اس مہینے میں ہر روز دس لاکھ گنگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا جاتا ہے اور جب انتیس کی رات آتی ہے آخری شب ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے آخری شب ان سب لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اس کے مجموعے کے مطابق انتیس دنوں میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے پھر آخری شب وہ سب لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں سے افضل ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا جب بندہ دنیا کی لستوں عیش اشرت اور کھانے پینے کو ترک کرتا ہے رات کو نوافل تلاوت قرآن اور درود و سلام اور اللہ کے آگے آجزی کرتا ہے تو میرے دوستوں اس وقت اللہ تعالی کو بندہ اتنا پیارا لگتا ہے اللہ تعالی اتنا مہربان ہو جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث کجسی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے تُو نے میری رضا کے لئے روزہ رکھے تُو نے میری رضا کے لئے بھو کٹی ہے تُو نے میری رضا کے لئے رات کو جاگہ ہے شب بیداری کی ہے و انا اجزی بھی اب اس کا بدلہ میری ذات ہی ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ بندہ میں پھر اب تیرا ہو گیا ہوں میرے دوستوں رمضان شیعہ میں جب انسان توقل پر اللہ تعالی کی برگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی دل کی توجہ اللہ تعالی کی طرف مبزول ہو جائے تو یقینا بخل، کنجوسی، لالا، غصہ، چغل خوری، شاوت اور نفس امارہ کی تمام صورتوں سے انسان نجات پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں بوکھے رہنے والے ہی آخرت میں سیر ہوں گے رمضان شیعہ میں جو کہ ساری رات عبادت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے دن کو انسان بوکھا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بوکھا رہنے والے ہی آخرت میں سیر ہوں گے دنیا میں سب سے زیادہ کھانے پینے والے آخرت میں سب سے زیادہ دیر تک بوکھے رہیں گے فرمائے کہ بوک حکمت کا نور ہے اور پیٹ بھر کر کھانا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نویرو قلوب کم بلجو اپنے قلب کو نور سے منور کرو آگے فرمائے کہ و جاہدو انفسکم بلجو اپنے نفس کا بوک پیاسے مقابلہ کرو ہمیشہ بوک کے توسط سے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو فرمائے کہ جنت کا دروازہ بوک کے توسط سے کھٹ کھٹاتے رہو پھر فرمائے کہ فینل اجرہ فی زالکہ بوک کے رہنے والے کو مجہد فی سبیل اللہ کے برابر سوا ملتا ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوک کے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس نہیں آتے جس نے پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کیا ہو تو میرے دوستو یہ رمضان اور مبارک کے اندر جو ہمیں بوک نصیب ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے نفس جو ہے وہ نفس امارہ کی بیماریوں سے انسان نجات پا جاتا ہے حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کی وضاعت فرماتے ہیں اپنے کلام میں آپ فرماتے ہیں کہ سورت نفس امارہ دی کوئی کتہ گلر کالا ہو آپ نفس امارہ کو کالے کتے کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں سورت نفس امارہ دی کوئی کتہ گلر کالا ہو کوکے ٹوکے لہو پیوں سے منگے چرب نوالا ہو کھبے پاسو اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو اے بدبخت ہے وڈہ ظالم بہو اللہ کرسی ڈالا ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی سعادتوں سے منور فرمائے اور خدا تعالیٰ نفس امارہ کی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی